بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوم ہے کہ زشتہ اتوار سے اس کا آغاز ہوا اور آج بھی اتوار ہے اور سپیشل پینل ہمارے ساتھ موجود ہے معزز مفتیان اکرام کا اور آپ کے بہت سوالہ جو ہمارے پاس ہفتہ بھرہ میں موصول ہوئے کاروبار لیندین کے متعلق ان کا جواب آپ کی خدمت میں پہنچے گا انشاءاللہ عزیز مفتی فیصل احمد صاحب آج کے پہلے معزز مکرم مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بقیت پینل کا تعریف کروانے سے پہلے میں پہلا سوال انہی کی خدمت میں رکھوں گا راو حامد رزا صاحب پاک پتن سے پوچھتا ہے کہ ادھار سودہ جس میں بیچنے والا چیز ابھی دیتا ہے خریدنے والا بعد میں پیسے دیتا ہے اس میں اگر پیسے لینے دینے کی مدد متعینہ کی جائے تو جائز ہے یا نہیں ہے جائز جبکہ ہمارے عورف میں تقریبا ہر دکاندار سے شہر والے چیز لیتے ہیں تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ میرے حساب میں اتنے پیسے لکھ دو یہ نہیں بتاتے کہ کب دیں گے تو کیا اس طرح سے سودہ کرنا جائز ہے یا پھر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھار سودے میں یہ بات اہم ہے کہ جو ادھار کی مدد ہے وہ تیہ کر دی جائے تو عام طور پر لوگ جو خریداری کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی دکان سے تو اس کا تقریبا تیہ ہوتا ہے کہ مہینے کے شروع میں دیں گے تو اس لحاظ سے اس کا مہینہ تو تیہ ہوتا ہے اس میں تو اس طرح سے کہہ دینا کہ میرے حساب میں لکھ دو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے جس میں تیہ نہیں ہے کہ کب دینا ہے تو اس صورت میں یہ جو خرید و فروغ کا معاملہ ہے یہ ہماری شرفی کی اسطلاح میں فاسد ہو جائے گا صحیح اور فاسد جو معاملہ ہوتا ہے وہ واجب ورد ہوتا ہے اس کو ختم کر کے نئے سرے سے کرنا چاہیے اور اس میں گناہ کا انصر بھی ہوتا ہے ٹھیک تو اس لحاظ سے یعنی جب بھی کوئی ادھار معاملہ ہو تو اس میں ادھار کی مدد تیہ کی جائے ٹھیک اور یا تو خود تیہ کریں گے آپس میں یا پھر وہ کسی عرف کی وجہ سے تیہ ہوگا کہ یہ ماں نہ کھاتا ہے تو مہینے بعد اس کا حساب ہوگا ایک دفعہ جب مدد تیہ ہو جائے اس کے بعد پھر اس مدد پر اگر وصولی نہ ہو تو اس سے فرق نہیں بڑتا ٹھیک لیکن آپ کو مدد بہرحال تیہ کرنی بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کبھی پیسے چار تاریخ کو آ رہے ہیں کبھی پانچ کو آ رہے ہیں ہم کیسے تیہ کریں ٹھیک تو تیہ تو آپ یہی کریں کہ پہلی کو دیں گے باقی ہے کہ پھر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوگا تو وہ شنن ماب بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال بھی پاک پتن ہی سے ہے کیا سونا یا چاندی ادھار بیچنا یا دینا جائز جی سونا چاندی کی خرید و فراہ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اگر سونے کے بدلے سونا ہو یعنی آپ پرانا زیور دے رہے ہیں اور نیا زیور لے رہے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ بنا کے دیں تو ظاہر ایک طرف سے سونا ادھا ہو جائے گا اور ایک طرف سے سونا ادھا نہیں ہوگا یہ صورت بھی یا اسی طرح چاندی کی چاندی سے صورت یا سونے کی چاندی سے صورت ان تمام صورتوں کے اندر ادھار کرنا حرام جائز نہیں لیکن اگر ایسی کوئی صورت ہے جو عام طور پر رائج ہے عوام جب بھی خریدتے ہیں وہ عام طور پر اس طرح سے خریدتے ہیں کہ وہ پیسے دے دیتے ہیں اور سونا ادھار ہوتا ہے تو یہ جائز ہے لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ایک طرف سے ادائیگی ضرور ہو یعنی اگر آپ نے سونا دیا ہے اور اس کے پیسے وصول کرنے تو آپ سونا دے دیں اور پیسے بعد میں وصول کرنے اور اگر آپ نے پیسے دیا ہے بعد میں آپ سونا وصول کرنے تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن پیسے آپ کو یکمشت سارے دے دینے شاہی ہیں دونوں طرف سے اگر ادھار ہو گیا کہ آپ نے سونا بھی اسے کھا کے بناو اور پیسے بھی آپ وقت پہ نہیں دے رہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا اسی سے ملدہ جلد ایک سوال ہم سے کسی نے پوچھا تھا ابھی ذہن میں آیا ہے کہ کرز لے رہے ہیں ہم کسی سے مثال کے طور پچاس ہزار روپے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم آپ کو چنے کی جو فصل ہوگی ہے ہماری وہ چنے آپ کو اتنے دیں گے یعنی پچاس ہزار کے بقدر لیکن اس وقت جو مارکیٹ ریٹ ہوگا اس سے پانچ سو روپے پر من آپ کو ریایت کر دیں گے تو یہ جو ریایت والا معاملہ ہے کرز کے جواب میں منفید ایک قسم کی تو اس کا کیا ہوگا اس معاملے کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں جو تعبیر ہے وہ تو یہ ہے کہ ادھار کا معاملہ ہو رہا ہے اور پچاس ہزار روپے وہ ابھی لے جائیں گے لیکن وہ پچاس ہزار نکت کی شکل میں نہیں دیں گے پہلے سے تیہ کر رہے ہوں تو اگر یہ ادھاری کا معاملہ ہو تو ادھار میں جو چیز دی جاتی ہے وہی لی جاتی ہے اور اس کی بدلے میں کیا لینا یہ بات کا معاملہ یہ ابھی سے ہم تیہ نہیں کر سکتے ہیں اگر اسی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے جس کو ہم شرع اسطلاح میں سلم کہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پیسے اگر ابھی دے دیئے ہیں اور بعد میں کوئی ذرعی جنس دینی ہے تو ذرعی جنس کی مقدار ابھی سے تیہ کرنا ضروری ہے یہ وہ نہیں کہہ سکتے اس وقت دیکھیں گے کہ کتنی ریٹ کیا چل رہا ہے اور اس ریٹ کے مطابق جو ہے نہ پھر آپ کو کچھ جنس دے دیں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ان کو چاہیے کہ دو میں سے کوئی ایک صورت اختیار کریں اگر ادھار کی کرتے ہیں تو ابھی ادھار لے لیں اور اس وقت کے ریٹ کے مطابق ادائیگی کر لیں اور جس جنس میں بدلنا چاہیں اس موقع پر آپ اس کے مشورے سے کر سکتے ہیں اور اگر بقیدہ سلم کی شکل میں کرنا چاہیں تو ابھی سے مقدار تیہ ہونا ضروری ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے حضرت مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں تشریف لے آئے ہیں پروگرام میں شبیر حمد صاحب پوچھتے ہیں ڈیجیٹل کرنسی کا کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ مسئلہ ہمارے حابی تک زیر بحث ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے تیہ نہیں ہوئے اس کے ایک دو جہاد تو واضح ہے بالکل کیونکہ یہ بات بھی زیر بحث آتی ہے کہ یہ چیز وجود بھی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی اور موجود ہونے کے بعد یہ کوئی قابل قیمت چیز بھی ہے یا نہیں ہے تو یہ دو مرحالے تو واضح ہے کہ یہ وجود بھی رکھتی ہے اور عرف میں اس کی مالیت اور تقویم بھی ہے تو یہ ایک ورطنس چیز ہے عرف عام میں جس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا البت اس کا جو تیسرا پہلو ہے کہ اس کو کرنسی کے حیثیت سے مانا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے اور جو بناوٹ ہے اور جو مقصد ہے وہ کرنسی ہی کے مند نظر ہے تو اس حوالے سے بہت سارے بہامات اس مسئلے میں پائے جاتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حکومتی ادارہ کوئی اتارٹی ایسی نہیں ہے جو اس کی ذمہ داری تسلیم کرے جو اس کو ایشو کرے جو اس میں مختلف جو افلیکچویشنز کی صورتیں آتی ہیں اس کے لئے ذمہ دار بنے اور اس کی تحقیق کر سکے کہ ایسا کیوں ہوا ہے اور اس کا صدیباب کر سکے کہ یہ کیسے ہوگا تو اسی کوئی چیز اس کے پیچھے نہیں یہ تو بہت ایک رسکی پہلو اس میں پائے جاتا ہے تو اتنی بات تو ہے ہماری طرف سے کہ کسی حکومت کی پشت بنا ہے جب اس کے پیچھے نہ ہو تو اس میں کاروبار سے احتراز کرنا چاہیے اور یہ بہت ہی غیر متوقع نحسان کا سبب ہو سکتا ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ اگلہ سوال ہے آسن صاحب قرابل پنڈی سے کیا گاڑیوں اور جائداد میں کمیشن لینا جائز ہے جی کمیشن لینا تو جائز ہے اصولی لحاظ سے جواب اس کا یہی ہے باقی اس میں مزید تفصیلات ہے کہ اگر بہچنے والے ہی کی طرف سے کوئی ایجنڈ ہے وکیل ہے اور وہ خود چیز بیچ بھی رہا ہے یعنی بہچنے کا عمل اور جو ٹرانزیکشن ہے اس کا فریق خود بن رہا ہے تو پھر صرف بہچ اس چیز کا جو مالک ہے جو اصل بہچنے والا ہے صرف اسی سے عجرت لے سکتا ہے خریدار سے نہیں لے سکتا یہ عجرت کمیشن کے نام پہ ہو یا جس بھی نام پہ ہو البتہ اگر اس کا کام صرف رابطہ بنانا ہو دونوں فریقوں میں اور پھر جو اصل معاملہ ہے وہ فریقین خود کریں جو اس کا لیگل طریقہ ہے اس میں خود وہ شریک ہو تو پھر یہ صرف واسطہ کار کی حیثیت سے ہے تو یہ جانبین سے بھی کمیشن لے سکتا ہے البتہ کمیشن میں دو باتیں ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ متعین ہو اس میں کوئی ایسا ابحام نہ ہو جس جو بعد میں جگڑے کا باعث بنے اور دوسری بات یہ ہے کہ کمیشن کے یہ صورت نہ ہو کہ یہ چیز آپ بیچیں گے تو اس میں سے اگر کوئی قیمت حاصل ہوئی کوئی نفع ہوا تو آپ کو دیا جائے گا اور نہ نہیں دیا جائے گا جیسے کہ بات صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ صورت نہ ہو کیونکہ اس میں کافی غرر کا معاملہ ہے کہ اس میں نفع ہو گا بھی یا نہیں ہو گا تو ایک متعین رقم ہو اور واضح بھی ہو تو یہ بنیادی طور پر ضروری چیز ہے بہت بہت شکریہ مفتیاب شاہ صاحب ہم وسط موجود ہیں اگلے سوال جائے گا آپ کی خدمت میں اور پوچھا ہے ہم سے محمد عاصف صاحب نے کرراچی سے اور یہ سوال ہو چکا ہے یہ میرے خیال ہے پچھلی ٹرانسمیشن میں ہو چکا تھا یہ میرے خیال میں کچھ وضاحت ہے اچھا اس میں وضاحت ہے ایک بینک کا نام انہوں نے لکھا ہے اور اور بائٹس کا مسئلہ آئی تنک یہی پرنانسی اشن ہے اس کی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں یہ آر بیٹس آر بیٹس پوائنٹس کے لیے استعمال ہوا ہے اور یہ انٹرنیٹ بینک کی بینکنگ کی ایک ایپ ہے ایک خاص بینکی اور اس ایپ کے ذریعے سے جب بھی آپ کوئی بھی بینکنگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں مثلا اس کے ذریعے سے آپ رقم ٹرانسفر کرتے ہیں یا کوئی خرید سیل پرچیز ڈیبیٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سیل پرچیز کی وہی ٹرانزیکشن کرتے ہیں کوئی بھی ٹرانزیکشن جب آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو آر بیٹس دیتے ہیں وہ آر بیٹس پوائنٹس کے معنی میں ہیں مطلب آپ کے پوائنٹس منتے جاتے ہیں ایک آر بیٹس مثلا ایک روپے کے برابر ہے تو آپ کے جتنے آر بیٹس ہوتے ہیں اتنے روپے کاؤنٹ ہوتے ہیں یہ ان کی طرف سے ایک تبرو ہے جو وہ مختلف ٹرانزیکشن پر اپنے کسٹمرز کو دیتے ہیں لیکن شریع طور پر اس کے حکم کا دعومدار اس پر ہے کہ یہ کس بینک کے آر بیٹس ہیں چونکہ اس بینک کے دونوں وہ ہیں اسلامی بھی ہیں اور کنونشنل کے بھی ہیں تو کنونشنل میں ظاہر ہے کہ کسٹمرز جتنے ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں وہ سودی بھی ہوتے ہیں یعنی غیر شریع ٹرانزیکشن بھی ہوتے ہیں تو غیر شریع ٹرانزیکشنز کرنا جائز نہیں ہے تو ان پر کسی قسم کا احنام لینا بھی جائز نہیں ہے جہاں تک اسلامی ہے تو اسلامی میں سارے ٹرانزیکشنز چونکہ شریعہ کمپلائنٹ ہوتے ہیں تو ان ٹرانزیکشنز پر اگر آر بیٹس کی شکل میں پوائنٹس ملتے ہیں اور پھر ان پوائنٹس پر آپ کوئی بعد میں پرچیزنگ کرتے ہیں یا ان کو استعمال بھی لاتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے ٹھیک ہے جب ہوا شکریت ساجے صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں کیا بینک سے کار لیزنگ پر لینا جائز ہے اگر نہیں تو کیا اسلامی بینک سے پھر لے سکتے ہیں دیکھیں ایک اصولی حکم ہے کہ لیزنگ کا جو کنٹریکٹ ہے اجارے پر کوئی بھی چیز کسی سے لینا چاہے بینک ہو یا عام کوئی انڈیویجول ہو وہ شران جائز ہے لیکن شریعت حقائق پر یقین رکھتی ہے صرف نام کا اعتبار نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ کنونشنل بینکنگ میں جو کار اجارہ ہوتا ہے وہ نام کا تو کار اجارہ ہوتا ہے لیکن حقیقت اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ رقم لے لیتے ہیں تو چاہے آپ اس سے کار خریدیں یا نہ خریدیں پہلے مرحلے میں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا بعض جگہوں میں تو صرف اماؤنٹ آپ لے کے کچھ بھی کریں دوسرے اگر بالفرض کہی پر اس کا اعتمام ہوتا ہے کہ آپ ضرور اس رقم سے کار ہی خریدیں گے تو وہ کار خریدنے کے بعد اس کا تمام تر رسک آپ ہی کا ہوتا ہے چاہے آپ گاڑی لینے کے بعد اگلے موڈ پر اس کا ایکسیڈنڈ ہو جائے اور گاڑی ساری ڈسٹرائے ہو جائے پھر بھی وہ آپ سے وہ جو جس رینڈ کے نام پر یعنی اجرت کے نام پر ایک خاص ٹائم تک وہ آپ سے اماؤنٹ لیتے رہتے ہیں جو بالکل شریح لحاظ سے رقم پر رقم لینے کے متراتف ہیں جبکہ شریح طور پر جو اجارے کا کنڈڈکٹ ہے اس میں جو موجر ہوتا ہے جو اپنا کوئی اساسہ کسی کو اجارے پر دیتا ہے جب تک اجارے کا اقد باقی ہو اس اساسے کی زمانت یعنی اس اساسے کا اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ مالک ہوتا ہے تو اس چیز کا احتمام نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ صرف نام کا اجارہ ہوتا ہے کنونشنل بینکنگ میں اور یہ شرعہ جائز نہیں بنتا اسلامی بینکوں میں اگر تین سال کا کنڈریکٹ ہو پانچ سال کا کنڈریکٹ ہو آپ جب تک گاڑی باقیدہ آپ کو وہ بیچ نہیں دیتے آپ کی ملکیت میں نہیں دیتے اس دوران میں زمان ان کا ہوتا ہے اگر گاڑی کا کوئی بھی نقصان ہوتا ہے بڑا نقصان تو وہ اس کو خود برداشت کرتے ہیں اس وجہ سے اسلامی بینکوں کے ساتھ جو کاری جا رہا ہے وہ جائز ہے اور کنونشنل کے ساتھ جائز نہیں بہت شکریہ مطیف ایسلام صاحب کی خدمت عبداللہ صاحب کا سوال ہے ایک گھر والے دوسرے سے ایک برتن میں آٹا لیتے ہیں اور دوسرے گھر والے اس کو بعد میں دیتے ہیں کیا اس میں ادھار جائز ہے جی عام طور پر لوگوں میں یہ بات معروف ہوتی ہے کہ گندم کو گندم سے اگر اس کا تقابل کریں گے اس میں سود ہو جائے گا حدیث کی روشنی میں تو یہ کیونکہ خرید و فروغ کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ادھار کا معاملہ ہوتا ہے اور ادھار کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس میں سب کچھ ہو تو اس وجہ سے ایک بات یہ ہے کہ یہ جائز ہے ادھار کی ویس باقی یہ ہے کہ اس میں بلکل برابر واپس کرنا یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہر قرض میں یہ ہوتا ہے کہ جو دیا ہوتا ہے وہی لینا شاہی ہے لیکن کیونکہ یہ بہت ہی معمولی مقدار ہوتی ہے اور اس میں مقصود جو ہوتا ہے احسانی ہوتا ہے واپسی پر تو تھوڑا اگر زیادہ بھی دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جائز شکریہ اگلے سوال ہے احمد نواز صاحب گٹک سے بجلی کا بل جمع کرنے پر دکاندار دس روپے اضافی لے تو ٹھیک ہے خیر ہے عام طور پر بجلی کی کمپنی سے جب کوئی آدمی اس طرح کا معاملہ کر کے وہ ذمہ داری لیتا ہے تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ہر بل کے اوپر اتنا کمیشن ملے گا اور یہ بات ہے کہ وہ کمیشن مہت کم ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ تیہ ہو جاتا ہے تو جب آپ کسی کی طرف سے کوئی ذمہ داری ادا کر رہے ہوں تو آپ اس پر مزید کسی اور سے مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں پر یہ جو بجلی کا بل بڑھنا ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی بطور احسان کے نہیں ہے کہ عوام کی خدمت کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ بجلی کمپنی سے معاہدہ کر کے اس پر نفع لے رہے ہیں تو عجرت جب ایک طرف سے لے لی تو اب دوسری طرف سے اسی کام کی عجرت نہیں لے جاسے ٹھیک تو اس لئے یہ ٹھیک نہیں ہے باقی اگر وہ کہیں پر یہ سرحات کرتے ہیں اور لوگ ان کو دے دیتے ہیں تو یہ مطلب اصل ذابطے کے تو خلاف ہے اور ان کے لئے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے شاہد صاحب و اسلام آباس ہے جی پی فنڈ پر اضافہ لینا کیسا ہے جی پی فنڈ میں عام طور پر دو صورتیں معروف ہیں کہ ایک اختیاری ہوتا ہے غیر اختیاری ہوتا ہے جی غیر اختیاری جو ہوتا ہے اس کے اندر تو بالکل جو تنخواہ ہوتی ہے اس کو روک لیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو زیادہ کر کے دے دیا جاتا ہے تو یہ تو بالکل اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے جو اختیاری ہوتا ہے اس میں اگلچہ کوئی ربا کا معنی یا شبہ ربا کا معنی تو نہیں پائے جاتا لیکن ایک سودی اکس ایک مشابہت پائی جاتی ہے کہ آپ اپنے اختیار سے انہیں کہہ رہے ہیں کہ کچھ پیسے روک لو اور بعد میں جو ہے نا زیادہ دے دینا تو اس مشابہت کی ویسے اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا اگر اچھے اس میں ربا نہ ہونے کی وجہ سے استعمال کی منجائش بھی ہوتی ہے تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ضرورت مند ہو تو وہ استعمال کر سکتا ہے اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تو اس کے لئے بہتر ہے اس سے بچے یہ تو ایک اصولی بات ہے باقی یہ کہ سرکاری جو جی پی فنڈ ہوتا ہے اس میں اور پریویٹ میں بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے سرکاری میں شروع سے آخر تک سارا معاملہ جو ہے وہ سرکار کے اپنے فارمولے سے چلتا ہے انہی کی منیجمنٹ میں چلتا ہے ملازمین کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہ جہاں پر بھی اس کو انویسٹ کرتے ہیں یعنی ظاہر ہے کہ ان کو دینا ہے تو وہ کہیں انویسٹ کریں گے تو حلال جگہ پر بھی کر سکتے ہیں حلال جگہ پر بھی کر سکتے ہیں تو وہ جہاں بھی انویسٹ کرتے ہیں حلال ہے یا حرام ہے وہ پھر گورنمنٹ کے پول میں آتا ہے اور گورنمنٹ اپنے پول سے یا جو بھی محکمہ ہے وہ اپنے پول سے اپنے ملازم کو دیتا ہے تو لہذا وہ معاملہ گورنمنٹ کا کسی انویسٹمنٹ کمپنی سے جو بھی ہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو لیکن جی پی فنڈ والے کے لیے اس میں کوئی خرابی نہیں تو لہذا گورنمنٹ کے اس میں تو جو بھی اضافہ ملتا ہے چاہے وہ اس کی اپنی سیلری ہے یا اس پر گورنمنٹ کی طرف سے اضافہ ہے یا کوئی سرمایہ کاری کی شکل میں کچھ حاصل ہوا ہے وہ سب حلال ہے اس کے لیے پرائیویٹ کمپنی میں البتہ تھوڑی سی اس میں تفصیل یہ ہو جاتی ہے کہ پرائیویٹ کمپنی عام طور پر ایک پول بنا دیتی ہے اور اس فنڈ منیجمنٹ میں ایمپلوئیز کا نمائندہ بھی ہوتا ہے تو گویا کہ افتداء میں تو قبضہ نہیں ہوتا لیکن بالاخر اس کا قبضہ اس پر ہو جاتا ہے واسطے کے ذریعے سے تو لہذا آگے وہ جہاں پر بھی انویسٹ ہوگا اگر وہ حرام سے ہوگا تو اس کو اتنا صدقہ کرنا چاہیے اور اگر حلال سے ہوگا تو اس کے لیے حلال ہوگا بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں سید دانی علی علی صاحب پوچھتے ہیں لائف لائن ایک میڈیکل سروس ہے جو سالانہ دس ہزار روپے لیتی ہے اور یہ سہولت دیتی ہے کہ نو فیملی میمبرز کے لیے بڑے اسپطالوں میں او پی ڈی فری ہوتی ہے کیا یہ سروس جائز ہوگی یا نہیں یہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے اور اس کی تفصیلات میں نے دیکھی تو یہ لائف انشورنس ہی کے قسم ہے تو وہ جو کنونشنل انشورنس ہے وہ تو ناجائز ہے اس کے حوالے سے تفصیلات بار بار بین ہو چکی ہیں تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے شکریہ خورم شہزاد صاحب پوچھتے ہیں انشورنس اور تقافل میں فرق کیا ہے تقافل جائز ہے یا نہیں آپ کی نظر بس دوسرے حصے کا جواب تو یہ ہے کہ تقافل کے حوالے سے ہمارے ہائے زیر غور ہے مسئلہ تو اس کا فتوہ ابھی تک جاری نہیں ہوا باقی جو فرق ہے وہ تو واضح ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی فرق نہ ہو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کچھ فرق ہو گیا تو ایک کو ہم جائز کہیں گے دوسرے کو ناجائز البت فرق ہے فی نفسی ہی بہت سارے فروق ہیں اہم جو فرق ہے وہ دو ہے ایک تو یہ ہے کہ جو کنویشن انشورنس کی صورت ہوتی ہے تو اس میں ایک کمپنی ایک فریق ہوتی ہے اور دوسرا فریق کسٹمر جو اس کا انشورنس پالیسی لینے والا ہے وہ ہوتا ہے اور اس میں معاوضہ کا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی رسک کمپنی کو فارورٹ کرتا ہے اب رسک جو ہے ایک نیگیٹیو چیز ہے تو نیگیٹیو چیز جب آپ کسی کو بیچیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو پیسے دینے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو کمپنی رسک خریدتی ہے پیسے لے کر اور یہ آدمی رسک بیچتا ہے پیسے دے کر اور یہ ان کے درمیان ایک معاملہ ہے وہ پیسے اس کی ملکیت سے نکل جاتے ہیں اور کمپنی کی ملکیت میں آ جاتے ہیں اور کمپنی کا جو نفع ہے جو اسٹیمیٹ انہوں نے لگایا ہے اس کے حساب سے اس کا نفع بھی نکل آتا ہے اور پھر کمپنی چاہے اور یہ رقم جہاں بھی چاہے استعمال کرے وہ اس کا مالک ہے قانونی لحاظ سے تو اس میں نیگت ہوتی ہے کہ کسٹمر کو واپس کرے نیگت ہوتی ہے کہ کسی اور کارے خیر میں لگائیں وہ ذاتی ملکیت اس کی سمجھی جاتے ہیں تو جیسے کہ ذاتی طور پر ایک آدمی کسی سے کوئی سعودی معاملہ کرے جس میں ایکسچینج اور تبادلے کا پہلو واضح ہو تو جیسے کہ وہ جائز نہیں ہوتا تو جو کنونشنل ایشورنس کی صورت ہے وہ بھی جائز نہیں ہے تو ایک فرق تو یہ ہے کہ اس میں معاوضہ کا پہلو کمپنی کے ساتھ واضح ہے جبکہ تکافل کی صورت میں کمپنی کوئی فریق ہوتی نہیں ہے معاملے کا دو ہی فریقین ہوتے ہیں ایک وقف فن ہے اور دوسرا جو اس میں سبسکرپشن کرنے والا ہے وہ آدمی ہے اور وہ آتیہ کی مد میں آتیہ کی نام سے اس وقف فن میں رقم جمع کرتا ہے اور پھر وقف فن کے جو مدد ہے اس کی روح سے اس کی تلافی جب اس کو کوئی مسئلہ آئے تو اس کی تلافی کی جاتی ہے نقصان کی صورت میں تو وقف فن سے اس کا تعلق رہتا ہے اور وہ وقف فن کسی انسان کی ملکیت میں نہیں ہوتی کیونکہ وقف کی دیفینیشن یہی ہے کہ وہ اللہ کی ملکیت والی چیز ہوتی ہے تو اس میں یہ فرق ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو سرپلس ہے جو اضافی رقم بچ جائے تو کسی فرد کی ملکیت میں اس کے نفع میں وہ رقم نہیں جاتی بلکہ وہ بھی وقف فن ہی کا نفع شمار ہوتا ہے تو اس میں نفع کمانے والا وقف فن ہی ہے البت اس میں جو اشکال کی صورت ہے تو وہ زیادہ گہرائی میں جا کر ہے تو اس وجہ سے ہمارا اس میں توقف ہے بہت بہت شکریہ محمد دانش صاحب کا بھی ایک سوال اسی طرح کا ہے کہ ای ایف یو کی ہمایہ تقافل کی پالیسی لینا جائز ہے یا نہیں بس یہی بات ہے کہ تقافل کے حوالے سے ابھی زیادہ اور بہت شکریہ حضرت مفتی آبی شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے بنت عساق صاحب راول پرنڈی سے پوچھتی ہیں کہ معروف بنک کا نام لکھا ہے انہوں نے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اداروں کا نام لکھنے کے بجائے آپ کچھ نشانی بتا کر اصولوں کی بنیاد پر آپ سوالات کریں اور اصولی بنیاد پر یہاں سے جوابات انشاءاللہ ملیں گے ایک معروف بنک ہے تو ان کی ایک برانچ ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ برانچ اسلامی ہے ہم اسلامک بینکنگ کرتے ہیں تو ایسے بینک میں پیسے رکھ کر پروفٹ لینا کیسا ہے جی یو بی ال امین جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے تو وہ اسلامک ہوتی ہے اسلامک کی علامت ہے اور یہ اسلامک ہی ہے اس کے ساتھ یہ معاملات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے بتا دیا محمد یاکوب صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ میں پیٹم کے ذریعے پیسوں کا لیندین کرتا ہوں وہ دس ہزار پر سو روپے لیتا ہے کیا ہے جائز ہے سود تو نہیں ہے یہ تھوڑا جس کی وضاحت بھی کر دیں یہ کیا ہے پی ٹائم پی ٹی ایم کی طرح ہے یہ اصل میں حکم کے لحاظ سے یہ ایزی پیسہ ایکاؤنٹ کی طرح ہے انڈیا میں جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں ایزی پیسہ ایکاؤنٹ ہے جس کے ذریعے سے روگ رخوم ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں تو انڈیا میں پی ٹی ایم ہے تو اس کا حکم انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اگر ایک ہزار یا دس ہزار روپے آپ ٹرانسفر کریں تو اس پر یہ سو روپے چارج کرتے ہیں تو یہ اگر ان کی ان کی میں نے جو سرچ کیا اور بھی سرویسز ہے بہت ساری کہ مثلا آپ اس ایپ کے ذریعے سے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں اس میں جائز پروڈکٹس بھی ہے اور آپ پروڈکٹس بھی لکھی ہوئے ہیں مثلا فلموں کی ٹکٹے بھی آپ خرید سکتے ہیں یا اس پہ انعامات کے لیے ایک جوئے کی طرح کی سکیمیں ہیں وہ بھی آپ اس میں کھیل سکتے ہیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو جائز پروڈکٹس ہیں جائز خدمات ہیں اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا جو عوض یہ وصول کرتے ہیں مثلا اگر رقم کی منتقلی پر یہ کچھ اماؤنٹ تیشدہ وصول کرتے ہیں تو وہ شران جائز ہے جائز خدمت تیشدہ اور معلوم عوض کے اگینس حاصل کی جا سکتی ہے اس میں شران کوئی عرج نہیں بہت شکریہ ندیم عمران صاحب پوچھتے ہیں سود کی رقم کس کو دی جا سکتی ہے سود کی رقم کے بارے میں اصل حکم یہ ہے کہ اگر مالک معلوم ہو تو اسی کو واپس کی جائے کیونکہ اس طرح سود کی مد میں کوئی رقم کسی سے لینے سے لینے والی کی ملکیت ہی نہیں آتی تو اگر وہ معلوم ہے تو اسی کو واپس کرنا چاہیے اور یہ چاہے سود کے عنوان سے نہ ہو کسی اور عنوان سے بھی واپس کر دے تو وہ حکم پورا ہو جائے گا لیکن اگر وہ معلوم نہ ہو جس سے سود لیا ہے تو یا اور کسی وجہ سے ممکن نہ ہو اس کو واپس کرنا تو ایسی صورت میں پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو کسی غریب مسکین مستحق زکاة کو بغیر نیت سواب کے صدقہ کر دیا جائے بہت شکریہ محطی فیصل صاحب محمد عزر الدین سب بنگلور سے پوچھتے ہیں اگر کسی نے ایک کمیٹی تیار کی اور سارے کمیٹی والوں نے مل کر میچ کر ٹورنمنٹ کروایا اور اس کی انٹری فیس مثلا ہزار روپے رکھی اب گاؤں گاؤں سے لوگ آتے گئے اور فیس جمع کرائی اور میچ کھیلا ہارے یا جیتتے چلے گئے اس میں جو جیتتا ہے اس کو اسی فیس کے پیسے سے انعام دیا جاتا ہے کیا یہ انعام لینا جائز ہوگا یا پھر نہیں جی اس قسم کے ٹورنمنٹ جس میں تمام ٹیمیں جو ہیں وہ پیسے جمع کر رہی ہوتی ہیں اور پھر انہی پیسوں سے دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں اور انعامات بھی اسی سے ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیموں نے اپنے پیسے جمع کرائے اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ جیت گئیں تو آپ کو اس سے زیادہ پیسے مل جائیں جی تو یہی اسی کو ہم قمار یا جوہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسوں کو دعو پہ لگا رہے ہیں کسی واقعے کے ساتھ ہاں جی اور وہ انسیٹن ہے متعیر نہیں ہے اگر وہ واقعہ ہوا تو آپ کو ملیں گے نہیں ہوا تو نہیں ملیں تو اس وجہ سے اس میں تو جوہ کا انصر ہے اور یہ ٹرنمنٹ اس طرح سے کرانا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے البتہ اگر کسی ایک ٹیم کو فری کر دیا جائے اور بقیہ ٹیموں سے وصولی کر لی جائے تو پھر گنجائش ہوگی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اگلی سوال ہے نام اللہ صاحب کا وہ پوچھتے ہیں کہ کیا روبوٹکس بنانا اور اس کے پیسے لینا جائز ہے نیز گارٹون بنانا اور اس کی انکم لینا حلال ہے یا نہیں جی روبوٹکس سے مراد تو وہ مشینے روبوٹ مشینے ہوتی ہیں تو وہ روبوٹ مشینے کبھی تو مجسمے کی شکل کی ہوتی ہیں اور کبھی وہ کار وغیرہ اس طرح کی شکل کی ہوتی ہیں تو جہاں پر کوئی مجسمے کا انصر نہ ہو اور اس چیز میں بھی کوئی منفی اس سے کوئی تعلیم نہ دی جاتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ تو ایک انسانی دانش کا کمال ہے کہ وہ جو ہے مشینوں کے ذریعے انسانوں کی طرح کی کام کر کے دکھائے جی تو چیز تو اچھی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی منفی پہلو نہ ہو اور مجسمہ نہ ہو اور کارٹون کا انہوں نے جو کہا تو کارٹون انیمیشن میں بھی یعنی ایک چیز تو یہی ہے کہ اس میں تصویر کا پہلو ہوتا تو اگر وہ اندر ہی اندر کمپیٹر کے اندر ہی سارا کام ہو رہا ہے باہر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہارٹ کوپی میں تو پھر اس میں تصویر کا پہلو اس لحاظ سے کمزور ہو جاتا ہے کہ ڈیجیٹل تصویر میں اختلاف لیکن اگر اس میں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا بنانا جائز نہیں ہو گا اور دوسرا ہوئی پہلو ہے کہ اس کارٹون سے پھر کیا ہو رہا ہے یعنی کوئی اس سے اچھی تعلیم دی جاری ہے کوئی بد اخلاقی سکائے جاری ہے یا بچوں کا جو ذہن ہے ایسی ایکٹیوٹیز کے اندر لگایا جاری ہے جو ان کے لئے مفید نہیں جیسے سپر نیچرل کریکٹرز ہوتے ہیں یا جادو اغرق کی چیزیں ہوتی ہیں یا جو ہمارے مشرق باید ممالک کے اندر جو ان کے اپنے عبادات کے مختلف انداز ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر لیا جاتا ہے تو جہاں پر بھی کوئی عقیدے کے حوالے سے کوئی خرابی ہوگی یا تربیت کے حوالے سے کوئی خرابی ہوگی تو اس کو منع کیا جائے گا شکل ہے اور اس میں آخری بات یہ ہے کہ میزک کا بھی ہے کہ اگر تو یہ صرف کارٹون بناتے ہیں میزک ان کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر ان کے لیے ایک حد تک منجائش ہوگی لیکن اگر کارٹون کا مطلب یہ ہے کہ میزک بھی شامل کرنا ہے اور ساری ایڈیٹنگ کر کے دینا ہے تو پھر وہ بھی جائز نہیں ہوگا شکریہ اٹک سے احمد نواز صاحب کا سوال ہے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں ایسی عمرہ کمیٹی میں شامل ہونا کیسا ہے جس کی شرائط یہ ہے کہ ہر ماہ تین ہزار روپے جمع کرانے ہوں گے ہر آدمی لازمی عمرے پر جائے گا جس کی کمیٹی نکل جائے گی اس سے اور چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے اس کی شٹی کل بیالیس لوگوں کی کمیٹی ہوگی بوجہ موت یا بڑے حادثے کی صورت میں وصول شدہ کمیٹی واپس کی جا سکتی ہے ہر ماہ ایک آدمی جا پائے گا عمرے پر صاحب جی بس یہ عام کمیٹی جو ڈالی جاتی ہے اسی کی صورت ہے بس توڑا سا فرق یہ ہے اس میں رقم دی جاتی ہے پھر آدمی اپنی ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرتا ہے اور یہاں رقم کی جگہ عمرے پر اس کو بیجا جاتا ہے باقی اس کی جو شکل و صورت ہے اور جو حقیقت ہے وہ کمیٹی ہی کی طرح ہے تو اس کے احکام وہی ہیں جو کمیٹی کے ہیں تو اس میں اگر جو شریک ہونے والے لوگ ہیں ان پر یہ لازم نہ ہو کہ وہ آخر تک ہی شریک رہیں گے کوئی بیچ میں نہیں نکلے گا مزید یہ ہے کہ جس آدمی کا قرآن میں نام نکل آئے تو اس کا بیجا جانا بھی کوئی حتمی نہ ہو کہ اس کے خلاف فرضی نہ کی جا سکے بلکہ یہ بھی امکان اصول و ضوابط میں ہی رکھا جائے کہ کوئی اور بھی اس کی جگہ بیچا جا سکتا ہے اگرچہ عملن ایسا نہ کیا جائے لیکن اصول میں یہ بات ہو کہ کسی اور کو بھی بیجا جا سکتا ہے عمرے پر اس سے ہٹ کر جو قرآندازی کے نتائج ہے اور اس پر عمل درامت کوئی ضروری نہیں ہوگا یہ بات بھی اصولی لحاظ سے تیہ ہو اور مزید یہ ہے کہ جو آدمی بیچ میں مر جائے فود ہو جائے تو اس کی رقم چونکہ اس کی ملکیت ہے اگر کسی نے لی ہے تو اس کے اوپر قرض ہے تو اس کو صرف اتنی ہی رقم دی جائے جتنے اس نے دی ہے تو یہ باتیں اگر ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ جو بات ہے کہ بیچ میں اگر کسی کو عمرہ کرائے گیا تو اگلی قسطیں اس سے معاف ہو جائیں گے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ جو رقم پیش کی دی جاتی ہے کمیٹی کی صورت میں جو بھی صورتیں ہوتی ہیں اس میں ایک ہی بات تو یہ سب میں مشترک ہے کہ وہ رقم قرض کی حیثیت میں ہوتی ہے اور قرض میں اگر آدمی کوئی یہ تے کرے کہ میں آپ کو قرض تو دیتا ہوں لیکن مجھے یہ منفعات اس کے گینسٹ میں ملنی چاہیے اضافی تو وہ صورت کی صورت ہوتی ہے تو اس میں یہ جو مفت والی بات ہے چونکہ یہ ایک اضافی نفع کی صورت ہے اور بالکل واضح بھی ہے اور جب کمیٹی کے اصول زوابط کا حصہ ہے تو شرط کے درجے میں بھی ہے تو اگر یہ شرط ہٹا دی جائے تو باقی میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ جی لیکن یہی شرط میرے خیال میں اس میں اساسی ہے کیونکہ یہ انامی کمیٹی ہے ورنہ لوگ پیسے نہیں دیں گے بلکل بلکل چاسزار روپے ایک لاکھ روپے وہ ہر مہینے اس کو عمومی تو لکی کمیٹی شکل بن جاتی ہے اس کی وقت یہی ہے فائدہ اس سے ہٹ کر بھی ہے کہ بایک وقت ساری رقم نہیں خرچ کرنے پڑتی جی اگر کوئی عمر پر جائے اس کا ایک لاکھ خرچہ ہو رہا ہے تو اس کو کمیٹی کے شکل میں دس لوگوں سے مل رہا ہے پھر رفتہ رفتہ دیتا رہے گا تو افادیت تو اس کے بغیر بھی ہے البتہ یہ شرط اس کی گنجاش نہیں بہت شکریہ اگلے سوال ہے حمد رضا صاحب کا پاک پتن سے گن ایک شخص کا ڈیری فارم ہے کچھ دوست اب آپ مجبور کرتے ہیں کہ ہماری گائے بھی شراکت پر رکھ لو ہمیں دودھ چھوٹ پلاتے رہنا تو اب گائے شراکت پر رکھنے کا شریع طریقہ بتا دیجئے تاکہ وہ مجبوری پھر اس پر عمل ہو سکے بس شراکت پر رکھنے کا تو طریقہ یہی ہے کہ گائے میں ہی اس کو شریک کیا جائے اس کو اس کا کچھ حصہ یا تو گفٹ کیا جائے یا اس کو بھیج دیا جائے باقاعدہ اور گائے میں جب وہ شریک ہوگا تو پھر آگے جو اس کے حاصل ہونے والے نتائج ہیں وہ دودھے ہیں بچے ہیں جو بھی ہیں تو اس سب میں وہ شریک سمجھا جائے گا اور وہ جو خدمت ہے وہ مفتمے کرتا رہے ہیں یا ہر ایک اپنے اپنے حصے کے خراجات مرداشت کرے دونوں صورتیں ممکن ہیں تو شراکتداری کی صورت تو یہ ہے اور اس کے علاوہ دوسرا امکان یہ ہے کہ یہ گائے اس کو دے دیں اور گائے کے جو بھی اخراجات ہیں وہ اپنے بہاب پر برداشت کرے اور اس کو اس کے جو رکوالی کے اجرت ہے وہ بھی تے کر کے کہ آپ کو ہم اتنا دیں گے اور باقی جو اس کی آمدن ہوگی تو پھر وہ اس مالک ہی کی ہوگی اس میں وہ آدمی شریک نہیں ہوگا تو یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں بہت بہت شکر مفتی عابش شاہ صاحب کی خدمت بجائیں گے اسیم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں میں نے کسی سے ادھار لیا وہ بھول گیا بعد میں میں نے اس سے سودی خرض لیا تو کیا میں یہ ادھار اس کے سود سے بنا بتائے کاٹ سکتا ہوں دیکھیں دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کی طرف ان کی رقم ہے جو ان کو واپس کرنی ہے اگرچہ ان کو بھول گئی ہے وہ تو واپس کرنا ان کو شرعان ضروری ہے چاہے یہ کسی بھی عنوان سے واپس کریں تو وہ حکم پورا ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ آپ سودی کنٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ان سے سودی قرضہ لیں گے اور پھر اس پر ان کو سود دیں گے لیکن یہ یہ تعویل کر رہے ہیں کہ وہ سود میں اسی جو ادھار رقم میں نے لی تھی وہ میں اس میں حساب کرلوں گا تو یہ جو دوسرا معاملہ یہ کرنے جا رہے ہیں سودی عقد تو یہ کرنا جائز نہیں ہے اس طریقے سے بھی سود کا عقد ہی وہ شمار ہوگا اور اس عقد کرنے کا گناہ ہوگا یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب یہ ان کی ہی رقم واپس کریں گے تو عملاً سود دینے کا گناہ ان کو نہیں ہوگا کیونکہ یہ ان کی رقم واپس کر رہے ہوگی بہت بہت شکریہ نعمان صاحب جنگ سے پوچھتے ہیں ایزی پیس ایک آکاونٹ سے پیٹرول ڈلوانے پر ہی ہوگئے امرو خیالہ سوال پچھلی بار ہو گیا تھا یہ سوال اگلا سوال ہے راو عبید الرحمان صاحب کا پاک پتن سے ایک گاہگ میرے پاس کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ چیز میرے پاس نہ ہونے کی صورت میں دوسرے دکاندار سے اٹھاتا ہوں اور وہ دکاندار میرے لئے کچھ ریایت کرے جس کے نتیجے میں میں اس گاہگ سے کچھ کما لیتا ہوں تو کیا وہ نفع میرے لئے جائز ہوگا یہ پھر نہیں دیکھیں اس کی دو تین صورتیں بن سکتی ہیں ایک صورت جو بظاہر ان کے ہاں نہیں ہے وہ یہ بن سکتی ہے کہ ان سے کوئی کسٹمر کوئی چیز مانگے ان کے پاس نہیں ہے یہ وہ چیز دوسری دکاندار سے اٹھا لیں اور اٹھانے کا مطلب یہ ہو کہ بعد میں یہ اسی طرح کی چیز ان کو دیں گے وہ کوئی ہومو جینیس پروڈکٹ ہو مطلب یہ ہے کہ بسلی ہو اسی جیسی دوسری ملتی ہو تو یہ تو قرض کا معاملہ ہوگا کہ انہوں نے قرض کی طور پر ہمیں اٹھا لیا بعد میں وہی یہ اس کو عابض کر دیں گے اور قرض لے کے انہوں نے بیج دیا تو یہ معاملہ تو جائز ہے لیکن یہ بظاہر ان کو پیسے دیں گے تو اگر یہ پیسوں کے ذریعے اس پروڈکٹ کو دوسرے دکاندار سے اٹھا رہے ہیں تو اس کی بھی دو صورتیں ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ باقیدہ یعنی خرید لیتے ہیں اس کو اسی وقت کہ وہی یہ میں نے آپ سے خرید لی ہے اس کے پیسے بھی تیشدہ ہیں سمن اس کا معلوم ہے کہ اتنے میں آپ کو دوں گا سمن ان کے ذمہ میں بے شک ادھار رہے یہ پھر آگے اس کو بیج دیتے ہیں تو یہ صورت بھی جائز ہے لیکن اگر یہ ابھی ان کے ساتھ باقیدہ بہنی کرتے ہیں جس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے سمن کتنے یہ ادا کریں گے پیسے کتنے یہ دیں گے یہ یہ تیہ نہیں کرتے ہیں اسی طرح اٹھا لیتے ہیں اٹھا کے آگے کسی ایک قیمت پر بیج دیتے ہیں اور بعد میں ان کے ساتھ اپنی قیمت دے کرتے ہیں یہ صورت پر جائز نہیں ہو بہت بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب انام اللہ صاحب کا سوال ہو چکا ہے شمس الحق صاحب پوچھتے ہیں کیا سکول والوں کا بچوں سے فیس لیٹ ہونے پر اضافی رقم جرمانے کی مد میں وصول کرنا جائز ہے جی مالی جرمانہ جو ہے وہ لینا درست نہیں ہے ٹھیک ہے تو سکول وغیرہ کے لیے بھی یعنی جب ان کی فیس لیٹ ہو جائے تو ان کے لیے اضافی پیسے لینا ٹھیک نہیں ہے البتہ اس کی بعض صورتیں ایسی انجائشیں نکل سکتی ہیں کہ سکول والے فیسے ہیں یعنی دو رکھ دیں ایک فیس جو ہے نا بلکہ مقامی اٹیننس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا جرمانے سے نہیں ہوگا بس جرمانہ جو ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فیصل یونس صاحب کو ات سے پوچھتے ہیں میرے دوست نے اپنے والے صاحب سے سنا ہے کہ اگر کوئی پیسے مانگے اور آپ نہ دینا چاہیں تو جھوٹ بول سکتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے درست سنائے یہ کہنے کی تو گنجائش ہے کہ میرے پاس نہیں ہے لیکن اس کی یہ تعبیر کہ جھوٹ بول سکتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ میرے پاس نہیں ہے ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میرے ملکیت میں اتنے پیسے نہیں اور نہیں ہے کہ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے میں بہتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کو دے دوں ٹھیک تو یہ دوسرا مانا اس کا لیا جا سکتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے اور آپ سراحتاً جھوٹ بول کر جوہنا آپ کو بچائیں ایسا ٹھیک نہیں بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیر خیل صاحب قاسم علی صاحب پوچھتے ہیں اگر کسی پروڈکٹ کی کاپی مارکیٹ میں آئی ہو لوگ سے فروخت کرنا کیسا ہے اگر بتا کر فروخت کریں یا بغیر بتائے فروخت کریں دونوں صورت میں حکم بتا دیجئے بس ان کے ذہن میں خریدار کے حوالے سے تو حساسیت ہے کہ اس کو ہم بتائے کہ کاپی ہے یا اصل ہے تو حساسیت اصل میں دوسری طرف بھی ہے کہ جس شخص کی پروڈکٹ ہے جس نے اس پہ محنت کی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کی کاپی بنائی جاتی ہے اور فروخت کی جاتی ہے تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ جس شخص نے اپنا پروڈکٹ قانونی طور پر اس کی کاپی رائٹ حاصل کیے ہو اور باقاعدہ قانونی لحاظ سے اس کو یہ حق حاصل ہوا ہو کہ وہی اس چیز کی خرید و فروخت کا معاملہ کرے اور یہ اس کی اجازت سے کوئی دوسرا کرے اور کوئی بھی آدمی اس چیز کے ڈپلیکیٹ یا کاپی اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں تو وہ کوئی اور نہ کرے قانونی لحاظ سے یہ حق اس کو حاصل ہوا ہو اور باقاعدہ اس نے ریجسٹر کرایا ہو اپنے جو مصنوع ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں یہ کہ اس کی اجازت کے وغیر اس کی کاپی بنائی جائے اور وہ لوگوں میں بلا معاوضہ یا بالمعاوضہ دی جائے تو کسٹمر کو تو وضاحت کرنی ضروری ہی ہے البتہ یہ دوسرا پہلو بھی اس میں ضروری ہے ٹھیک بہت بشکر تیمور لوتی صاحب کے سوال مفتی عبیشہ صاحب سے ہے اگر کسی نے کسی کاروباری شخص کو پروفٹ پر پیسے دیے اور وہ اس کا پروفٹ فکس نہیں دیتا کم زیادہ دیتا ہے تو یہ سوٹ تو نہیں ہوگا دیکھیں شرکت یا مزاربت پر جو رقم دی جاتی ہے اس کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ حقیقی نفع جو ہو اس کا کوئی تناسب تے کیا جائے یعنی مثلا یہ کہا جائے کہ جتنا نفع ہوگا اس نفع کا دس پرسنڈ بیس پرسنڈ چالیس پرسنڈ ہم آپ کو دیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس طرح تے کرنا ضروری ہے تو اگر اس طرح کی کوئی معلوم پرسنٹیج تے نہیں کی گئی تو کاروبار شریعت کے مطابق نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح تے کرنے کے بعد پھر نفع عملاً اس طرح اسی طرح سے دیا جائے کہ واقعاً جتنا نفع ہوا اس کی واقعیتہ کلکولیشن اور حساب کتاب وہ چاہے تین مہینے بعد ہو چھے مہینے بعد ہو سال بعد ہو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن جتنا بھی عرصہ یہ تے کریں اس کے بعد حقیقی نفع کا وہ معلوم کیا جائے اور پھر اسی حساب سے دیا جائے ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ اس طرح کا کوئی حساب نہیں کیا جاتا اور ایک اندازے سے ہر مہینے کچھ ایک رقم دے دی جاتی ہے اندازے سے تو اندازے سے نفع کی تقسیم درست نہیں ہے ہاں اگر ان اکاؤنٹ بیسس حالحلح حساب یہ رقم یہ اس طرح سے دیتے ہوں اور بعد میں ایک وقت آ کر تصفیہ کر لیتے ہوں حساب بباغ کر لیتے ہوں تو اس کی گنجائش ہے تو ان اصول کی ریایت رکھتے ہوئے اگر انہوں نے معاہدہ کیا ہے تو ان کا یہ معاہدہ جائز ہے ورنہ تو وہ شریعت کے مطابق نہیں بہت شکریہ آپ کا تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ دا کریں گے ناظرمہ اترم آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ اس پیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے جو سوالات تھے وہ شامل تھے جوابات آپ نے سن لی اگلی تبار تک آپ معاملات کے حوالے سے جو آپ کی سوالات ہیں ان کے انتظار کریں گے اور ہمیں بہرحال اجازت دیں گے تو کل ملتے ہیں آپ سے اللہ حافظ